بلکل برطانیہ میں عام انتخابات جو ہیں وہ آج صبح سات بجے سے جاری ہیں جو رات دس بجے تک بغیر کسی بریک کے جاری رہے گا اس وقت میں موجود ہوں مینی پاکستان یعنی بریڈ فٹ میں یہاں کا جو الیکشن ہے وہ بلکل پاکستان کی طرح کا الیکشن ہوتا ہے اسی طرح گیم آگیم ہی ہوتی ہے میرا کیمرہ اگر آپ کو اس طرف کر کے دکھا سکے تو اسی طرح جو ہے پاکستانی سٹائل کی گاڑیاں جو ہے وہ تیار کی جاتی ہیں لوگوں کو سپورٹ کرنے کے لیے اپنے اپنے جو امیدوار ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے میرے پیچھے اگر آپ دیکھ سکیں تو پولنگ سٹیشن ہے وہاں پہ آپ کو گہم آگیم ہی نظر آئے گی کیونکہ آج ورکنگ ڈے اور برطانیہ میں میشہ الیکشن جو ہے وہ ورکنگ ڈے کے اوپر ہوتا ہے تو اس طرح کی جو رش والے مناظر ہیں وہ تو ابھی دیکھنے میں نہیں آئے کیونکہ ابھی کام کے اوقات چل رہے ہیں لیکن شام کو چھے بجے کے بعد جو ہے برطانیوی وقت مطابق چھے کے بعد جب لوگ اپنے دفاتر سے گھر رہوں کو واپس آتے ہیں بچے سکول سے یا کالوجز سے یونیورسٹی سے سٹوڈنٹس واپس آتے ہیں تو پھر انہی پولنگ سٹیشن کے اوپر جو ہے کافی زیادہ رش دیکھنے کو نظر آتا ہے آج کے اگر بات کر رہے ہیں پولنگ سٹیشن کی تو تقریباً چالیس ہزار کے قریب پولنگ سٹیشن جو ہیں وہ برطانیہ بھر میں قائم کیے گئے ہیں جہاں پہ تقریباً پانچ کروڑ کے قریب ووٹرز جو ہے اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے آکے اگر بات کی جائے کتنے امیدوار ہیں تو تقریباً چار ہزار پانچ سو پندرہ امیدوار جو ہیں وہ برطانیہ بھر سے اپنی قسمت آزمائی کر رہے ہیں جن میں تقریباً ستر سے پچتر کے قریب جو ہیں وہ پاکستانی اور کشمیری نظر امیدوار جو ہیں جن میں سے تیس جو ہیں وہ مین پارٹی سے اور بکیا جو ہیں وہ ازاد امیدوار جو ہے الیکشن لڑ رہے ہیں موسم کی اگر بات کریں تو آج موسم کافی اچھا ہے سکوٹلنڈ میں کچھ مقامات پر ہلکی بارش کی پیشن گوئی کی گئی ہے لیکن برطانوی انتخابات کے اگر ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو موسم جیسا بھی ہو کبھی بھی انتخابات پر اثر انداز نہیں ہوتا اور ہمیشہ جو ترن آؤٹ ہے وہ تقریباً ساٹھ سے ستر فیصد کے درمیان رہتا ہے دوزار انیس کے اگر جنرل ایکشن کی بات کی جائے تو موسم سخت خراب تھا شدید بارش تھی اس کے باوجود جو ہے ترن آؤٹ سکسٹی سیون پوائنٹ تری پرسنٹ رہا تھا آج کیونکہ موسم کافی اچھا ہے تو امید کی جا رہی ہے کہ شاید یہ ستر فیصد کو بھی کروس کر جائے کیونکہ الیکشن جو ہے وہ بڑی اچانک اناؤنس ہوا صرف تین ویکس کی کیمپین کا ٹائم ملا جو کینڈیڈیس تھے ان کو تو بڑی گیمہ گیمی نظر آئی پچھلے تین ہفتے میں اب سے کچھ دیر پہلے جو برطانوی وزیراعظم ریشی سونک ہیں انہوں نے بھی نورٹ یورکشر میں اپنا ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کیا ہے سکوٹش لیبر پارٹی کے جو لیڈر ہیں ان سرور انہوں نے بھی اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا ہے ریڈفر کی اگر بات کریں تو یہاں سے سٹنگ دو ایمپیز ہیں عمران حسین اور نازشاہ انہوں نے ابھی تک اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کیا کیونکہ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہی جو پولنگ سٹیشنز ہیں یہ عمران حسین کا حلقہ ہے جس میں اس وقت میں موجود ہوں تو یہاں پر کافی گہمہ گہمی اور ایک سیاسی صورتحال پاکستانی طرح کا آپ کو پولٹیکل محول نظر آتا ہے ڈولڈ مکے بھی ہوتے ہیں جب ریزلٹس آتے ہیں تو وہ عموماً اپنا ووٹ شام کے اوقات میں جب تھوڑا رش لگ جاتا ہے تو اس وقت اپنا ووٹ آ کر یہاں پر کاسٹ کرتے ہیں تو یہ ابھی تک کی پولٹیکل سٹیشن ہے تمام لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے جو امیدوار ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے نظر آ رہے ہیں اس الیکشن کی سب سے خاص بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس الیکشن میں عموماً جو مسلمان ووٹر ہیں وہ یا خاص طور پر پاکستانی ووٹر جو ہیں وہ لیور پارٹی کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن اس الیکشن میں غزہ کی صورتحال کو لے کر جو مسلمان ووٹر ہیں وہ لیور پارٹی کا جو انیشل سٹانس تھا اس سے تھوڑے سے ناراض نظر آتے ہیں جس کی وجہ سے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس بھی آپ کو زیادہ دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں اور جو پاکستانی ووٹر ہیں وہ بھی تھوڑا سپلٹ ہو گئے ہیں تو ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا رات دس بجے جب جو ہے ووٹنگ ختم ہوگی تو اس وقت جو ایگزٹ پولز ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گے تو اس وقت تھوڑی زیادہ بہتر ایمیج جو ہے وہ نظر آئے گی اگر جو اس سے پہلے کے سرویز ہیں ان کی بات کی جائے تو جو سرویز اب تک آئے ان کے مطابق لیور پارٹی جو ہے اس دفعہ برتری لیتی نظر آتی ہے آخری دفعہ لیور پارٹی نے دو ہزار سات میں ٹونی بلیر کی قیادت میں آخری الیکشن جیتا تھا جس کے بعد سے چار الیکشن لگتار جو ہے کنزرویٹیو پارٹی جیتی آئی ہے اور چار الیکشن میں حکومت کرتی نظر آئی ہے اگر حکومت بنانے کی بات کریں تو کم از کم تین سو چھبیس سیٹس جو ہیں وہ ریکوائیڈ ہوتی ہیں برطانیہ میں حکومت بنانے کے لیے تو جو اب سے پہلے پولز آتے رہے اس کے مطابق اس سال لیور پارٹی جو ہے تقریباً چار سو یا چار سو سے زیادہ سیٹیں جو ہے وہ لیتی نظر آتی ہے لیکن کیونکہ یہ صرف سرویز اور پولز ہیں تو اس لیے اس کو فیکچول انفرمیشن تو نہیں کہا جا سکتا میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کا دو کا لوگ جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں سیکیورٹی کی اگر بات کریں تو خاص طور پر جو ایسے پولنگ سٹیشن ہیں جہاں پر کسی بھی ناخوشکوار واقع کی جو ہے چانس ہو سکتا ہے وہاں پر سیکیورٹی جو الکار ہیں وہ بھی تائنات کیے گئے ہیں جو پولنگ سٹیشن کے باہر موجود ہوتے ہیں اندر کسی قسم کی فلمنگ کی اجازت نہیں ہے پولنگ سٹیشن کے باہر جو ہے وہ آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں لیکن اندر جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی طرف سے سخت اہدایات ہیں کہ ایون جو لوگ گوٹ کاسٹ کرنے جاتے ہیں ان کو بھی اندر کیمرے کے استعمال سے منع کیا گیا ہے تو یہ اب تک کی جو ہے الیکشن کی صورتحال ہے موسم اچھا ہے تو ہم گائے بگائے جو ہے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے سب سے بڑی ٹیم ہماری دنیا نیوز کی جو ہے برطانیہ بھر کے ڈیفرنٹ شہروں میں جو ہے اپنے فرائز انجام دے رہی اور وقفے وقفے سے ہم آپ تک لیٹس جو اپڈیٹس ہیں وہ ل کراتے رہیں گے جی